تن رستی چھے نیامت ساسا گاس چھوی فرشا شکر کر کرائیت کرن سخن اولاسا تگی حیران دو خدا سر گریبی چھے خاصل خاصا کھریدا چھوی خدا سودا کر دنیا دری بکر ساسا توالج اندرکار موزبر سنو تندرستی ہزار نیامتوں سے بہتر ہے اگر انسان تندرست نہیں ہو تو سمجھو کہ سب بیکار ہے کیونکہ اگر تندرستی ہو تو آدمی گاس فرش پر ڈال کر بھی اس پر لیٹ کر زندگی گزار سکتا ہے لیکن تندرستی کے زمانہ میں آرام و آراش کے سامان مہیا ہو یا نہ ہونے میں بھی غرض ہر حال میں اس پاک ذات کا شکر بجالانا چاہیے یہاں آدمی کو چاہیے کہ اپنا دن اور رات خدا طلبی میں صرف کرے اور ریاضت کو ہی اپنا خرد نوش اور اوڑنا بچھونا بنائے میرے پیاروں جان لینا چاہیے کہ مفلسی کوئی قابل نفرت چیز نہیں یہ خاصل خاص نعمت ہے جو کہ خدا کے نیک بندل کو ہی عوض میں ملتی ہے بے شک دنیاوی زندگی کے دوران دین کو دنیاوی زندگی پر ترجیف دینے والوں کا خریدار خدا وند کریم ہے اس کے برکس دنیاوی زندگی کے دوران اس سے لو لگانے والے وہ زندگی بار بار گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے پر مجبور کر دی ہے جس کی وجہ سے اس کا سارا وقت دنیا کی عیش و عشرت کے ساتھ نکل کر اس طرح طرح کی پریشانی میں ڈال دیتا ہے وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے اور اس کے یہ دن لمبے بڑے ہوتے جا رہے ہیں موسیقی